حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے رات میں ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ دیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں کیا تم میں کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے ایک صحابی خود ابو سعید رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہم کو معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے لیکن انہوں نے قبیلے کے سردار کو جھاڑا تو اسے سہت ہو گئی اس نے اس کے شپرانے میں تیس بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پھلایا جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے تو صرف سور فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا ہم نے کہا کہ اچھا جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مطالق نہ پوچھ لیں بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو سنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ سور فاتحہ منتر بھی ہے جاؤ یہ مال حلال ہے اسے تقسیم کر لو اور اس میں میرا بھی حصہ لگانا اور معمر نے بیان کیا ہم سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے حشام بن حسان نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن سیرین نے بیان کیا کہا مجھ سے معبد بن سیرین نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں نے یہی واقعہ بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات